سیاسی منزل نامے میں ابھی خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے اچھی خبر آگئی ہے لاہور ہائی کوٹ نے سابق بزرعظم نواز صریف اور شاہریت خاکہ نباسی کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کی عام مدن سے زیادہ ساتھوں کے کیس میں زمانت منظور کر لی ہے شہباز صریف نے زمانت کو خوشائند قرار دیا ہے کہا آج ایک اور بے گناہ کو انصاف ملا لاہور ہائی کوٹ میں سابق بزرعظم نواز شاہریت کے پرنسپل سیکرٹری کی درخواست پر سامات ہوئی ملزم فواد حسن فواد کے وقیر نے عدالت میں موقع اختیار کیا کہ ان کے موقع کو دو ہزار اٹھارہ میں گرفتار کیا لیکن ابھی تک فردے جرم آئید نہیں ہوئی تفسیش کے وقت عربوں کی جائدات کا کہا ریفرنس میں ایک سو آٹھ ملین کا الزام دکھا پہلے جن جائدادوں کا الزام تھا وہ ریفرنس میں موجود ہی نہیں نیپ پروسیکیوٹر نے کہا کہ بے نامی جائداد ہے رشتداروں کے نام پر سب رکھا ہے فواد حسن فواد کی اہلیاں نے تحریری جواب میں لکھا کہ وہ گھرے لو خاتون ہیں ایک پلازا کمپنی کے نام ہے جس کی سی ای او فواد کی اہلیاں ہیں عدالت نے اس دفصار کیا کہ جن کے نام اساسے ہیں انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا کیا کسی رشتدار نے کہا کہ جائداد فواد حسن فواد نے لی عدالت نے دلائل سننے کے بعد فواد حسن فواد کو دس لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا شہباز شریف نے سابق پرنسپل سیکریٹری فواد حسن فواد کی زمانت کو خوش رائن قرار دیا کہا آج ایک اور بے گناہ کو انصاف ملا بہت افسوس ہے کہ ایسے اچھے اور لائک افسر کو ناحق قیدو بند کا سامنا کرنا پڑا فواد حسن فواد اماندار کابل اور ذہین افسر ہیں انہوں نے خلوص دل سے پاکستان اور عوام کی خدمت کی ہے